اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر تو ویورز آج آپ کے لیے میں بٹھے کا ریویو لائے ہوں اس ویڈیو میں ہم کمپلی ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا خرچے خراجات ہوتے ہیں اس میں کیا مارجن ہوتا ہے اس میں کیا مشکلات ہوتی ہیں میں آپ کو اس کے آنر سے ملواتا ہوں تو ان سے اس کے بارے میں ساری انفو لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا بھائی جن آپ کا نام کیا ہے میرا نام زکاہدین ہے بھائی جی سی اچھا بھائی جن آپ اس کے بارے میں پہ دیجئے گا یہ جو سیٹ اپ ہے بھائی جس بندے نے نیا لگانا ہے نا یہ ابھی گورمنٹ نے اس ان بٹوں کو تو بند کر دیا ہے نئے بٹے جتنے بھی ہیں وہ زگ زگ لگ رہے ہیں زگ زگ بٹے کے لیے انویسمنٹ زیادہ چاہیے بیس سے پچیس لاکھ رپیہ لاغت ہے اس کے صرف میانے کو تیار کرنے کے لیے چمنی کو تیار کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاو اینٹ کا خرچہ لائدہ ہے یہ صرف مزدوری ہے جس مستری نے اس کو تیار کرنا ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے لیے مٹی کا جو نا میجر ایونٹ ہے اس میں کہ مٹی کے بغیر آپ اس کو چلا نہیں سکتے کچھی مٹی جتنی آپ مہیا کریں اتنا ہی بیک پہ آپ کا جو نا سرمایہ لگتا ہے مٹی کو پرچیز کرنا پھر اس کے بعد اس کو ادھر سے اٹھا کے بٹے پہ لانا ٹھیک ہے اگلا محلہ اس میں لیبر کا آتا ہے ٹھیک ہے اور لیبر میں آپ کا پیسہ بہت زیادہ انویسٹ ہوتا ہے گورمنٹ جو ہے وہ بیس تیس چالیس ہزار رپیہ دے کے مزدور کو اس کو قسطوں پر لیتی ہے ٹھیک ہے جبکہ بٹے والا خود ہی یہ سارے پیسے ادا کرتا ہے اور ایک ایک دو دو لاکھ رپیہ پیشگیاں ادا کرتا ہے ان لوگوں کو ٹھیک ہے اور سو ڈوٹ سو کے عوض جو ہے نا ہزار اینٹ کے پیچھے ان کی کٹوتی کرتا ہے صحیح ہے اور اچھا خاصہ مافضہ ان کو ملتا ہے اس چیز کا ہزار اینٹ کا ج اور اس کے بعد اس میں کرتے ہیں ہم ریڑوں ہویا جو کمیار ہوتے ہیں یہ لوگ جو کچھی ہیٹ بائی سے اٹھا کے اس کے اندر لاتے ہیں اور اندر اس کے دو میشتری ہوتے ہیں جو اس کو اندر پرفیکٹری تارکے سے لگاتے ہیں جلائی کے لیے تیار کرنے کے لیے پھر اس کے اوپر چار بندے جو ہیں کیری والے وہ کام کرتے ہیں جو اس کو دزہ لیں دزہ لپنے کے بعد جو ہے نا وہ مستریوں کے آگے چلا جاتا ہے مستریوں کے پاس کام جو کولا ڈالتے ہیں اس میں جب کولا ڈالتا ہے پھر اس کی جلائی شروع ہوتی ہے آگ لگانے کے لیے پہلے لکڑی چاہیے دو ڈائل آگ کی وہ چاہیے اس کو اس کے سب سے پہلے جب آل لگانی ہے اس کو سٹارڈ کرنا ہے اس کے بعد مستریوں کی تنہائیں مونچی کی تنہا اس میں اس کے علاوہ کیری والے دو مستری جو کچھی ہنٹ کو اندر لگاتے ہیں پھر ریڈو مالوں کا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہم سے صحیح تو مطلب کہ ہمیں ان کی تنہاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جی جی بھٹے کے جو جب تک بھٹا چلتا ہے نا یہ جو لوگ بھٹے کو اوپر کام کر رہے ہیں جو کچھی ہنٹ کو اندر ڈام رہے ہیں باہر سنبھال رہے ہیں اور جو کچھی ہنٹ سنبھال لگانے کے لیے مستری عذرات ہیں اور مونچی یہ ان سب کی تنہا پر چلتی رہتی ہے جب بھٹا بند کرتے ہیں بھٹا بند ہوتا ہے کسی وجہ سے بارشیں آتی ہیں مثلا بیچ میں بارشیں باہر ہماری دو چار لاکھ پڑی ہے اس کی ہم نے مزدوری ادا کر دی ہوتی ہے ٹھیک ہے بارشوں کے حفظ اس کا جب لاؤس ہوتا ہے وہ پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اگر نیکس جو ہماری مال تیار ہوتا ہے باہر نکالتے ہیں بھٹے سے اس پہ ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد اگر اس میں سے بھی ہمیں کافی لاؤس بھی ہوتا ہے پھر آگے اس کے لیے میجر چاہیے ہمیں کولے کا جو ہم بلوچستان چمالنگ سے شارک سے دکی سے کوئٹے سے باہر سے مگواتے ہیں مختلف جگہوں سے صحیح ہے تو ان کے پھر قرائے آخراجات بہت زیادہ ہیں تو کولے کا ریٹ کیا ہے کولا جو ہے اس وقت ہمیں ساڑھے چوبیس پچیس ہزار میں ٹن مل رہا ہے صحیح ٹن مل رہا ہے ہاں جی تو جب آپ اس میں ایٹے ڈالتے ہیں تو مطلب میں ہمیں بتا دیں یہ جو میرا بھٹا ہے یہ سات لاکھ کا بھٹا ہے اس میں ایک گیڑ میں سات لاکھ اینٹ ڈالتی ہے سات لاکھ آپ ڈالتے ہیں جی جی تو جب آپ سات لاکھ اینٹ کو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کا کولا لگتا ہے تقریبا 35 چھتیس لاکھ کا کولا جو ہے گیڑ پر لاغت آتی ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ تنہائیں ہیں لیبر کی جتنی میں تو جو مطلب کہ آپ لیبر کو تنہائیں دیتے ہیں مطلب ان کے بارے میں جو ہمارے پاس جلائی والے ان کی بیس بیس ڈال پیہ تنہا ہے اور جو ہمارا مستری ہے ان کا ایک ہیڈ مستری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی تیس ہزار پیہ مسترانہ اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی ان کے کھانے پینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہر جمعہ رات یعنی کہ ایک ہفتے میں ان کو کھانے پینے کا خرچہ ان کو ادا کرتے ہیں اور دودھ ان کو ڈیلی پروائیڈ کیا جاتا استعمال کرنے کے لیے اوپر صحیح ہے کیونکہ ان لوگوں کا اوپر کام زرہ ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹوں کو تیار کرنے کے لیے جو مٹی لیتے ہیں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے یہ ہم ادھر ابھی تو پاس سے جتنے بھی زمیدار حضرات ہیں ان سے رابطہ رکھتے ہیں جنہوں نے مٹی دینی ان سے پرچیز کرتے ہیں صحیح ہے وہ فٹ کے حساب سے ان سے خرید رہے ہیں پھر ہمارا اگریمنٹ ہوتا ہے نیکس جو مٹی اٹھا کے لاتا ہے کیارج والے وہ میرے پاس برات خان صاحب ہیں لدھر پینٹ سے وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو ان سے پھر صاحب ہوتا ہے کہ کلو میٹر جتنا فاصلہ ہو فاصلے کے حساب سے وہ کیارج چارج کرتے ہیں وہ بیٹھ کے ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا اگر فاصلہ ہے تو اتنے پیسے چارج ہوں گے وہ پارٹ ٹرالی یعنی کہ ایک جو ٹرالی ہے نا کہیں پمائش پہ بھی پھینکتے ہیں لیکن ہم پارٹ ٹرالی کے حساب سے ان سے پچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیارج ادا کرتے ہیں اور جو زمیدار ان کو ہم نے زمین جو ہے وہ ہم معار کرو آ کے دینی ہوتی ہے لیزر ٹھیک ہے اور ان کو جو فٹ کے حساب سے پیمٹ آن کو ان سے جو تیہ ہو جائے وہ ان کو ادا کرتے ہیں تقریباً جو فٹ کے حساب سے پیمٹ آن سے تیہ ہوتی ہے وہ مدادیں کتنی ہو جاتی ہے تقریباً میکسیم تقریباً وہ پچاس سے ساٹھ ہزار پیا ایک فٹ کا لیتے ہیں ایک اکڑکا اور اس کے مٹی ایک سال کی جو ہے تقریباً ہماری ستر اسی لاکھ کی مٹی جو ہم ادھر جمع کرتے ہیں اور پھر اس کی جو ہے نا دس ماہ تقریباً یہ چلتا ہے بٹا ابھی تو ان بٹوں کو دو مہینے کے لیے گورمنڈ نے بند کیا کہ یہ بند رہیں گے پلوشن کا ٹائم آتا ہے اس میں سموک وغیرہ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے لیکن یہ کافی دشتواریاں وہ ٹائم جو ہے بارشوں سے کلیر ہوتا ہے تو لیبر اتنے ہمارے پاس دو ڈائسوں لیبر کا گھر ہے جو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ان کا جو معاشی حالات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے یہ گورمنٹ کا کوئی بھی کارپریڈ نہیں ہمارے ساتھ یہ فرم جو بھی بندہ لگاتا ہے وہ اپنی مدد آپ کے طاعت ہے اور اس کے نیچے جو رکبہ ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ اکڑ کا رکبہ جو ہے نا میسر ہونا چاہیے ہونے چاہیے آپ کو پاس دا سکر تک جی جی وہ اکثر جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کے پاس ٹھیکے پہ ہوتی ہے سارے اس کا بھی معافضہ دا کرتا ہے مالک جو چلاتا ہے اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ جو مطلب ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے ہونے چاہیے اس کام کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ میکسیمم وہ دو سے ڈائی کروڑ جو ہے نا اس میں لگتا ہے پہلے دو سے ڈائی کروڑ ہونا چاہیے پہلے مٹی مل جاتی تھی لیکن اب مٹی کا بڑا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو خرید نہیں پڑتی ہے لیوروں کی پیشگیاں بہت زیادہ ہیں ادائی گیاں ابھی بٹا باند ہو لیکن بٹا مالکان نے ان لیوروں کو اپنے ساتھ اٹیش رکھنے کے لیے کام کے لیے ان کو جو ہے نا ان کی مزدوری کے علاوہ ان کو خرچے ادا کرتا ہے جو یعنی کہ یہ لوگ بند بٹے فرم کے ٹائم پہ بھی یہ لیتے رہتے ہیں اور مالک ادا کرتا ہے ان کے یہ خرچات خرچیں کو برداشت کرتا ہے حالان کے گورنمنٹ دس بیس ہزار دے تو وہ بھی ہر ماہ کی کس لیتی ہے جو ہم لوگ ہیں ان لوگوں کو لاکھوں روپیہ دے کے سو ڈوڑ سو روپیہ کٹوٹی کے حساب سے ہم جو انہا ان سے وصول کرتے رہتے ہیں پس کے اندر انٹیں ڈالتے ہیں وہ تقریباً میکسیم نہیں دیر تک میں تیار ہو جاتی ہیں یہ تقریباً سات لاکھ ہنٹ جو ہے وہ ڈیڑھ مہینے میں جو تیار کرتا ہے سات لاکھ ہنٹ ڈیڑھ مہینے میں تیار کرتا ہے جی نیکسٹ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے یہ بریک نہیں ہوتی جب آپ نے بالکل اس کو روپنا ہے پیچھے سے آپ کی پروڈکشن کچھ ہنٹ کی جو بند ہو چکی ہے وہ آپ کے پاس میسر نہیں تو پھر یہ فرم آگے نہیں چلتی پھر اس کو بند کرنا بڑھا ٹھیک وہ جو سات لاکھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مطلب ایک ہی دفعہ نہیں دو ڈائی لاکھ اس میں ہم فل اپ کر کے پیچھے دیوار لگاتے ہیں اس میں ہم اس کو آگ دیتے ہیں ٹھیک ہے لکڑی وگرہ ڈال کے سات چیزیں یسر کر کے کولا مگوا کے جب آگ دیتے ہیں پھر ہمارا کافی پانچھے لاکھ کا ادھر خرچہ آتا ہے صحیح ہے تو ایکسٹرہ بندوں کا خرچہ بھی ہوتا ہے اس میں جب آگ لگاتے جب آگ کو سیٹ کر لیتے ہیں مستری پھر اوپر پراپر چارج لیے دو کولے والے چھ سات ماں مستری صاحب جو مسترانہ لیتے ہیں ہم سے جو جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اور پراپر چینل اچھے طریقے سے اس کو چلاتا ہے سیئی ہے اچھا بھائیان اب ہمیں بتائیں کہ جو آپ سات لاکھینڈ تیار کرتے ہیں اس میں سے ایک اول نمبر نکلتی ہے ایک دوم نکلتی ہے ایک سوم نکلتی ہے اس کا کیا مطلب کے حساب قطاب ہوتا ہے بٹے میں جو سات لاکھینڈ ہے نا اس میں سے اگر تو سیونٹی پرسنٹ اول نکلتی ہے ٹھیک ستر پرسنٹ تو مالک بجتا ہے اگر اس سے کام نکلتی ہے تو پھر لاس ہوتا ہے کیونکہ اس میں دھوم بھی نکلتی ہے اس میں کچھ واپسی ہوتی ہے دڑا کھنگر تو یہ جو آپ کا مستری پر جلائی والا ہے اور آپ کا مٹیریل اچھا ہونا چاہیے اس کے لیے اگر تو آپ کولا اچھا پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ تو آپ کا مستری جو مینٹی بندہ ہے تو پھر انشاءاللہ وہ کام ٹھیک چلتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا مٹیریل جو ہے وہ بھی ہلکا ہے اور مستری کی سمجھ میں نہ آئے اس کی جلائی وغیرہ ٹھیک ہے تو پھر بہت زیادہ لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے نیا بندہ جو بھی اس بزنس کو کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے اس کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس کا لیے ایکسپیرینس کا لیے تھوڑا بہت حصہ ڈال کے چاہے اس کے ساتھ کام کر لے یا ویسے ہی ملازمت کر لے منچی کی یا ویسے انٹرسٹڈ ہو تو جا کے اسے اس کے ساتھ جو ہے نا دو چار مہینے کام کر کے دیکھ لے تاکہ اس کو پتا چال جے پروپر کام پروڈکشن مال کیسے کروانا ہے پھر اندر جلائی وغیرہ میں اس کو مسئلہ ہو تو وہ اس کو چیک کیسے کرنا ہے جی جی اور آپ نے مستری سے بہت شاہد کر کے اسے اس کو حل کیسے کرنا ہے صحیح ہے وہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا بریقی والا ہے اگر جلائی میں مسئلہ آ جائے تو پھر مالک جو وہ تقریباً ایک گیڑ آدھے میں فارغ ہو جاتا ہے اس کا تقریباً جتنا سمایہ پیچھے لگا تھا سارا ڈوب جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر بندہ جو ہے نا زیادہ لاز سے بچ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بچے کی جلائی جو ہے نا یہ پاکٹ ہوتے ہیں جیسے کولا ڈرین اس میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ تیار کا عمل اپنا شروع کر دیتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اول ہنٹا ساری یہ اوپر سے یہ دڑا ہے یہ دھوم ہے یہ چاپا ہے یہ زنجیرہ اس کو ہم بولتے ہیں یہ دھڑا دھوم ہے یہ نیچے ہماری اول ہے ساری یہ ٹاکہ ہمارا نیچے جو ہے اس کے دو پاؤں چار وہ کھنگر کے یعنی کہ کھنگر اگر نیچے سے نہ کرے مستی تو اوپر مال کی تیاری جو اچھی نہیں ہوتی مال نرم آتا ہے اگر مال نرم ہو جائے تو پھر سرمایے میں کافی لاؤس ہو جاتا کام میں اس میں تو جو مطلب اوپر اپنے اینٹ لگائی ہوئی ہیں وہ دھوم ہیں جی جی یہ دھوم اور دھڑا ہے جو اوپر ہے اس کو ہم اول کے درجہ دھوم کی لگا لیں آپ پہلے نمبر پہ اول ہے اس کے بعد جو ہے نا دھڑا ہاں جی دوسرے نمبر پہ دھڑا اس کو سال اینٹ بھی بولتے ہیں اور کینکر اور کھنگر بھی بولتے ہیں اس کو نیچے والے کو اور ساب سے اوپر جو ہے وہ دھوم ہے اچھا بھائی یعنی اس میں کوئی گرمیوں سردیوں کا بھی مطلب کے حساب تاب ہوتا ہے اگر سردیوں کا جب موسم آتا ہے نا تاب انٹ کم خوشک ہوتی ہے تو پھر ہم جو نا اس نمی والی درائی ہوتی ہے تو وہ اندر اس کی برائی میں جائے تو وہ بھی مسئلہ کرتی ہے جلائی کے دوران میں بھی اگر بارشیں شروع ہو جائیں تو برائی گرنے کا ڈر ہوتا ہے گر جائے تو ادھر پھر دوبارہ اس کو بنانا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر کولے کا خرچہ زیادہ آتا ہے میسٹری جو ہے وہ اگر دن میں بیس ہزار اینٹ اس بٹے میں پکاتا ہے تو وہ پھر آٹھ سے دہ ہزار پکتی ہے یعنی کہ کولہ اتنا ہی لگتا ہے بندوں کی کاش ویرہ سب اتنا ہی آتا ہے لیکن وہ جو انا لاؤس ہو جاتا ہے اور پھر اگر جب نکاسی ہوتی ہے اس میں نیچے سے کھنگر نکلتا ہے پھر ساری اوپر جو ہے اس کے چاپا وہ دھڑا دھوم باہر آتا ہے اگر جلائی اچھی ہوئی ہو تو پھر مال جو ہے نا کر فرم ہندر پرسنٹ بان جاتا ہے اگر جلائی میں خرابی ہو تو پھر ہندر پرسنٹ ہی بنتا اور جب سردیوں کے سیزن میں اس بٹے میں جو آنا روڑا وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو کہ راہ مٹیرل میں جاتا ہے جو اس کی اصل کچھی انٹ کے حساب سے بھی سیل نہیں ہوتا یعنی کہ اس کو لگانے کے لیے آپ کے پاس تقریباً دو سے ڈائکڑوڑ پر انویسٹمنٹ چاہیے اور دس اکڑ تک آپ کے پاس مطلب کے جگہ درکار چاہیے جی وہ پھر یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے جی جی بالکل یہ بٹے کے میانے پر منصر ہے اچھا جی اگر تو آپ سات لاکھ بٹا لگاتے ہیں تو آپ کے پاس جو نا بارہ سے تیرہ اکڑ رکبہ ہونا چاہیے جی جی ٹھیک ہے تو جو اگر آپ پانچ سے چھے لاکھ کا چھوٹا بٹا لگاتے ہیں تو وہ سات سات آٹھ اکڑ میں بھی جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے لگوا سکتے ہیں اللہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پھر مطلب انویسٹمنٹ اس کے لیے انویسٹمنٹ جو آپ کو دو سے ایک کروڑ اسی نوی لاکھ دو کروڑ میں چل جاتا ہے لیکن جتنا بڑی فرم ہوگی اتنا زیادہ سرمایہ درکار ہوگا اس کے لیے اچھا تو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ بتائیں ہمیں کہ اس میں جو مطلب مارجن وغیرہ ہوتا ہے جی جی وہ تقریباً کیا ہو جاتا ہے آپ کو مطلب پرافر وغیرہ کیا ہوتی ہے جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں مارجن تو اگر ہونا بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ اللہ پاک روزی عطا کرتا ہے جی جی اچھے طریقے سے انسان چلو اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے لیکن اتنا زیادہ مارجن نہیں ہوتا جیسے فیمس کیا ہوا ہے لوگوں نے میڈیا میں کہ بھٹے والے جو ذراعت ہیں یہ بڑے ظالمانہ یہ وہ نہیں ایسی اگر بات ہو تو گھر سے اتنا پیسہ کھلے عام دے کے عوام کو وہ اس سے اچھا ہے کہ وہ بینک میں رکھ کے پھر بیٹھ کے کھاتا رہے لیکن اس کے حلال کمانے اور کھانے کی کوشش میں لوگ جو ہے مختلف طریقے سے اپنا روز گھر چلا رہے ہیں آپ دیکھیں تو پیسہ جو مالک کا ہوتا ہے اس میں ڈیڑھ سو دو سو گھر جو ہے وہ پراپر ادھر کام کر کے اپنا روزی روٹی کمار رہا ہے رہا ہے جی میرے پاس یہ پندرہ سولہ گھر ادھر رائش پذیر ہیں ان کو ابھی میرا بٹا باند بھی ہو جائے ان کو میں نے ہر افتے خرچہ دینا راشن لینا جسے انہوں نے اپنے بچوں کا اپنا وہ میں نے ادا کرتے رہنا صحیح ہے چاہے میرا بٹا باند رہے جب بھی میری فرم چلے گی یہ لوگ میرے پر باند ہوتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اور یہ ایک بٹے کا جو مولا نا یہ ایک بڑا گریلو سا مولا سارے لوگ اس میں ورکر ایسے کام کر رہے ہیں سمیت مالک بھی یہ سب لوگوں نے جب اپنا پیسہ رکمہ لے لینی ہے مالک نے سب پہ سب کے انڈ پہ جا کے مالک کو بچنا ہے صحیح ہے اس میں ہو جائے اگر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ابھی یہ بارشیں اگر اندر کوئی بٹے کے برائی کا مسئلہ ہو زیادہ بارش کی وجہ سے گر جاتی ہے وہ لاس اس میں کولے کا زیادہ لگ جانا یہ سارا مالک نے برداشت کرنا ہوتا ہے بعض کار جب سیزن کا ساب کیا جاتا ہے تو مالک جو ہے نا وہ چار پانچ دس لاکھ کے خسارے میں ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کو چار پانچ لاکھ رپیہ بات جاتا ہے سیزن دس مینے کا سیزن ہے اس کو چلانے کے بعد اگر منتلی انکم پہ اس کو ڈیوائیڈ کریں پچاس ہزار ساٹھ ہزار رپیہ جو ہے نا اور جتنے پیسے لیبر کو ادا کرتا ہے نا بندہ آپ اگر دیکھیں کہ وہ بینک میں رکھے جائیں تو اس کے عوض مالک کو دو کروڑ یا ڈائی کروڑ پہ آپ پتہ کریں پرسنٹ ایٹ ٹویلو کے حساب سے بھی اس کو جو ہے نا پانچ چھ لاکھ رپیہ مہانہ ملے گا بینک سے لیکن اگر سوچا ہے اسلامی روح کی وجہ سے وہ صحیح نہیں رسکہ حلال نہیں رسکہ حلال کمانے کے لیے بندہ جو ہے نا اپنا بیٹھتا ہے میند کرتا ہے آت پہ مارتا ہے بس یہی سلسلہ ہے اتنا بڑا کوئی سلسلہ نہیں بندے کہا دیتے ہیں یار بھٹے والے بڑا لوٹ رہے ہیں ایسے کہا رہے ہیں ایسا کوئی اس میں معاملہ نہیں اگر دیکھے تو خام مال بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی قدرتی طور بارش ہو رہی ہے ہماری جو ہے تقریباً ڈیل لاکھ ہینٹ باہر پڑی ہے جس کا یہ ہفتے والے دن ہم نے خرچہ ادا کر دی ہے اور کل سے اس پر بارش پاڑ رہی ہے وہ اٹھا بھی نہیں سکتے اب ساری گال بن چکی ہے وہ دوبارہ پیچھے جائے گی اس کو پیچھے کرنے کے لیے خرچہ آئے گا گاڑی کا ٹریکٹر کا درائیور کی تنہائیں ہیں اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ جو انا ہینٹ میں تیار کروایا جائے گا لیبر لگا کے جب موسم صاف ہوں سے یہ موسم پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا حساب چاہ رہا موسم اگر صحیح ہو بارشیں زیادہ ہوں تو لاس زیادہ ہوتے ہیں صحیح ہے پھر پرافر نہیں آتا اگر موسم صحیح ہوں تو پھر مالک جو انا اچھی زندگی بسر کر لاتا ہے صحیح ہے تو آج کل جو مطلب انڈو کا ریٹ چار رہا وہ مطلب کہ ہمیں بتا دیں کیا ریٹ چار رہا ہے آج کال گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے کہ سات ہزار بترسو سے زیادہ نہیں سیل کرنے دے رہی ہے لیکن یہ دیکھیں نا ادھر سے اگر کوئی بھی چیزیں کر کے اٹھا کے کوئی لے کے جاتا ہے کہ ہزار اینٹ ایک جانور پہ جاتی تو دو چکر لگتے ہیں شاہر کے چودہ پندرہ کلومیٹر سفر کرنے کے بعد اس کو پانچ سو چھے سو کیریج ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو گورنمنٹ کو اس میں جو اچھا مالکان سے کمٹمنٹ کرنی چاہیے ان سے تاون بھی کرنا چاہیے کیونکہ اتنے گھروں کا روزگار لگا ہوا ہے اور وہ بندہ جو مالکہ اس نے اپنا رزق کمانے کے لیے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے اور یہ گورنمنٹ کے بندے جو ہیں یہ ان چیزوں پہ ذرا کمپرومائز کریں پلیز تاون کریں بھٹا مالکان سے کیوں یہ کافی سارا اور پنجاب میں تقریباً کوئی تیس پہنتیس ہزار بھٹے ہیں اور آپ سوچیں ہر ایک بھٹے پہ ڈیٹھ سو گھر جو چل رہا ہے اس کی کاف کریں تو گورنمنٹ سے زیادہ جوپس ان لوگوں نے دی ہوئی ہیں اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ ایک ہزاری انٹ کے پیچھے جو مطلب کے آپ کو بچے تو جاتی ہے وہ تقریباً کیا ہو جاتی ہے دو سے ڈائی سو روپیہ جو ہیں ایک ہزار انٹ پہ بھٹا مالکن کو بچتا ہے اگر لاسیز گھر آ جائیں تو پھر وہ ہی بتا رہا ہوں کہ بس گزارا گزر بسر ہو جاتا اس اس کے علاوہ اس نے پیسہ جو اس میں انویس کیا ہے پھر اس نے اسی پہ توجہ دینی اس کو چلانا اسی پہ کنسٹریٹ کرنا ہے یہ چیزیں بڑی مائنس ہی ہیں چھوٹی چیزوں پہ اس نے اپنے آپ کو کور کر کے بچت کی طرف لانا ہوتا ہے یہ بہت میجر ایونڈ ہے اس میں ایک دو بندے اپنے تین بندے جتنے ہوں اتنے کام میں کیوں لیبر کا معاملہ سب کو ادھر موجود رکھنا کام کرانا سب کے ساتھ ملجل کے رہنا اچھے اخلاق سے پیش آنا کیوں کہ کوئی بھی بندہ ہے چاہے کام کرتا ہے اگر اس کی عزت نہیں آپ کرتے تو وہ وہ کہیں اور جہاں کام کر لے گا کام کرنا تو یہ چیزیں بہت ساری اس میں کونٹیبل ہیں تو اس میں گورنمنٹ کا جو تاورنا جیسے کوئلہ ہوتا ہے ادھر سے ادھر آرمی نے بھی ڈیوٹی لگا دی ہے ان پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور قرآن میں بہت زیادہ ضعفہ ہو گیا پٹرولنگ مسنوات ہے ڈیزل مسنوات ہے یہ سب چیزیں مہنگ مہنگائی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں پھر لیبر ادھر بہت کام ہے ابھی پہلے اور بھی لیبر آ جاتی تھی لیکن ابھی اپنے ملک کی جو لیبر کام کر رہی ہے وہ بہت کام ہے کولے کی نکاسی کام ہے جس کی وجہ سے ریٹ بہت زیادہ ہے لیکن ان مالکان کا بھی جو ادھر خرچے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہیں آم بھی مجبور ہیں فرم کو چلانے کے لیے اتنے بندے بیٹھے ہیں ان کو خرچے کہاں سے دیں گے اگر یہ چلتی رہ گی اگر پرافر نہیں بھی ہوگا چلو کم کم یہ لوگ اٹیچ رہیں گے کام سے تو انشاءاللہ آگے جا کے پرافر آجے لیکن وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کولے کے ریٹس اور کراؤں پہ ذرا کنٹرول کر کے دے ان کو اور بے شک ان سے میٹنگ کریں ان کے مسائل کو بھی سنیں ہمارے مسائل کو بھی سنیں جی جی تاکہ ہم بھی ان کو بتا سکے کتنے پریشان ہیں یہ کاروبار اتنا آسان نہیں ہے اس میں بہت سارا جب بھی لاس ہونا ہے مالک ہونا نہ لیور کسی بندے کا کوئی لاس نہیں ہوتا اس میں اچھا آپ بتائیں کہ اگر میرا کو فرینڈ یہ مطلب کہ بزنس پوائنٹ آف یو سے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں نو ڈاؤٹ ایسی کوئی بات نہیں بندہ ذہین و سرمایہ ہو اس کے پاس تو انشاءاللہ کرنا چاہیے رزق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے جس نے پیدا کیا یہ سوچ کے کرنا چاہیے یار میں کام کروں گا کتنے گھروں کا کام چلے گا ساتھ ٹھیک ہے نا اس ویو سے کرنا چاہیے تاکہ جو نا لوگوں کے ویوز بھی اچھے ہوں اور اس کو بھی اگر کام کرے تو تاکہ اس کا تامن لیور کے ساتھ اچھا رہے صحیح ہے اچھا بائی جان ہمیں آپ بتائیں کہ اس کی جو لمبائی ہے یہ ساتھ لاکھا بٹا یہ نا ڈائیسو فٹ لمبا ہے تیس فٹ اس کا محنہ ہے اندر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈائیسو فٹ اس کی ہائٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرئی ڈاک ہم بولتے ہیں اس میں جو ڈک ڈالتے ہیں نا کچھی وہ ٹرئی ڈک ڈالتی ہیں اس میں تو یہ ساتھ لاکھا بٹا ہے جو چھوٹا گا وہ انیس ڈک آتا ہے پھر اس سے بھی چھوٹا جیسے جتنا کسی کے پاس سرمایہ وہ دیکھے پھر اس زمین کا جتنی زمین آپ لے رہے ہیں اس کا رینٹ یہاں اگر آپ اس کو پرابر پرچیز کر لیتے ہیں اپنا مالکی کے طور پر دے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں تو اس میں وہ اتنا سرمایہ زیادہ ہو جائے گا اگر ٹھیکے پہ لے کے کام کر رہے ہیں پانچ دس سال کے لیے وہ آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا کسی سے تو آپ ادھر بنا کے یہ فرم چلاتے ہیں اچھا بجا ہم نے آپ بتائیں کہ سارے جو بھی مطلب کے ایکسپنسیو بغیرہ وہ نکال کے جو آپ کو ایک دن کی بچت ہو جاتی ہے وہ تقریباً میکسیم کتنی ہو جاتی ہے اس کی ایک جن کی بچت بھائی کاؤنٹ نہیں ہوتی اس کا جو ہے ایک سیزن کا حساب ہوتا ہے سیزن کے بعد پتا چلتا ہے مالک کو کتنے بچے ہیں یا کتنے کم ہو گئے تو مطلب کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سال کا سیزن ہوتا ہے آپ کا جی جی دس ماہ کا دس آٹھ دس گیڑ جو ہے نا جی اس کے تقریباً آپ کا جو سیزن ہوتا ہے وہ مطلب کے دس ماہ کا ہوتا ہے دو ماہ کی ابھی پبندی گورمنٹ نے لگا دی ہے تو باقی دس ماہ میں وہ چھے سے سات گیٹ جو ہے نا مال تیار ہوتا ہے اس میں تو سارے ایکسپینسی وقیرہ نکال کے لیبر کے مٹی وقیرہ کے ایکسپینسی وقیرہ نکال کے جو آپ کو بجت ہو جاتی ہے وہ مہم مطلب کے ہمیں بتا دیں سیزن کی اگر بارشیں تو موسم کے لحاظ سے ٹھیک ساب سے ہوں ٹھیک ہے تو پھر مالک کو جو ہے اس میں سے ایک سیزن کا جو ہے آٹھ دس لکھ رپے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چھے سات ماہ میں اگر بارشیں زیادہ ہوں تو پھر میبھی دو چار لاکھ کا اس کا لاس ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ویورز آج ہم نے بٹھے کا ریویو کیا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تھینکیو سو مچ موسیقی